بسم اللہ الرحمن الرحیم واتو ازو منتشاہ واتو زلو منتشاہ میرے نام مظفر صرف راز ہے اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کرمنالوجی کی لیکچر سریز فور سی ایس ایس لیکچر نمبر سیون کے ساتھ میں نے آپ کو لیکچر نمبر سکس میں بتایا ہے کہ آپ کے پاس تین لاو انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کے سلیبس کے درے نکلونڈ ہیں اور جن میں سے ایک آپ کے پاس اینٹی نارکوٹکس فورس ایف آئی اے جو کہ میں کور کروا چکا ہوں اور اس کے بعد آپ کے پاس لاسٹ میں ہے نام تو میں نے سوچا آپ کو میں آج یہ دو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کو کور کروا دیتا ہوں آپ کو اس کے بعد ہم تھوڑے سیریس ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے وہ ہے آپ کے بعد جویلائن ڈیلیکونسی اس کے بعد جویلائن ڈیلیکونسی پاکستان what is the justice system of جویلائن ڈیلیکونسی سیسٹم and criminal justice system میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم نے probation and payroll officers کو دیکھ رہے ہیں types of crimes کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑے سیریس ٹاپک ہے مشکل بلکل بھی نہیں ہے بس یہ کہ تھوڑے سیریس ٹاپک ہے تو یہ ہم جلدی سے جو ہے آج یہ دو organization ہو گئی ہیں اس کے بعد ہم کچھ ٹاپکس ہو کریں گے اور ان میں ہم ناب کو دیکھ لیں گے میں money laundering کے ساتھ آپ کو ناب کروا دوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل جو cases چل رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ کا money laundering سے کافی زیادہ related ہے وہ ناب بہت زیادہ ایک active اس ٹاپکستان کی institution کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے جس میں بہت ساری controversies بھی ہیں کچھ positive outcomes بھی ہیں کچھ negative بھی ہیں تو ایک detail lecture میں آپ کو ناب کے اوپر دوں گا کہ کیا چیزیں ناب ٹھیک کیا ہو سکتی ہیں کیا structural reforms ناب کے اندر آ سکتی ہیں جن سے بہتر ہو سکے کیوں یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ناب کو ختم کر دیا جائے تو کیا ختم کرنا ایک solution ہے یا اس کو reform کرنا ایک solution ہے ٹھیک ہے تو اس ساری چیزیں in detail کے اندر ہم ناب اور money laundering کو اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو analyze کر لیں گے اور پورا کو پورا question آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں گا تو این ایف کو جی شروع کرتے ہیں آپ کے پاس انٹی نارکوٹکس فورس ہے جو پاکستان کی جو فیڈل ایگزیکٹیو بیورو ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس ministry of interior کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو main purpose ہے وہ صرف دو کام ہیں آپ کے پاس ہیں نارکوٹک سمگلنگ کو پاکستان کے اندر روکنا ہے ٹھیک ہے پاکستان کے territory کے اندر روکنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو مزید بتا دوں اس کے اور کے mandates ہیں ٹھیک ہے دیکھیں 1997 کے اندر جو ہے نا جو act پاس ہوا تھا جس کی promagation کے طور پر این ایف آپ کے پاس وجود میں آئی تھی اس کے article section 4 ہے section 4 of این ایف جو act ہے اس میں تھوڑی سی misconception یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے بعد سے جب صحیح ایکٹ ہوا ہے تو اس کو جو serving active duty جو جنرل آفیسر آف پاکستان آرمی ہے وہ اس کو head کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس اسی ایکٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی competent person اس dna dg آپ کے پاس این ایف کو hold کر سکتا ہے لیکن mostly جو ہے اس کے اندر active جو آپ کے پاس duty جنرل آفیسر آف پاکستان آرمی ہے وہ اس کو head کرتے ہیں ابھی کچھ ٹائم ہے پہلے آپ نے شاید دیکھا بھی ہو کہ جو شہریہ آفریدی ہیں یہ اس طرح سلام علا کے معاملے کے اوپر جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ڈی جی آپ کے پاس این ایف ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ active duty جنرل آفیسر آف پاکستان آرمی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا درہا سا انٹرو ہو گیا اس کے پاس دیکھیں ان دو چیزوں سے جو کچھ بھی ہے چاہے وہ انکوائری میں آتا ہے چاہے وہ انویسٹیگیشن کے اندرچہ چاہے ان کیسز کو پروسیکیوٹ کرنا ہے ان تمام اوفینسز کا تعلق این ایف کے ذمہ میں ڈال دیا اسی لئے میں نے آپ کو آئی فائی ہوئے جب میں پڑھایا تو میں نے نارکوٹکس کو ایکسکلوڈ کیا تھا منی لارڈنگ کے ساتھ کیونکہ میں نے کہا تھا یہ ذمہ داری این ایف کو دی دی گئی اچھا اس کا کام کیا ہے جی اگر آپ کو نارکوٹکس کو کہیں پہ بھی ریڈ ہوتی ہے کچھ بھی ملتا ہے تو اس کو ٹریس کرنا ٹھیک ہے ٹریس کرنے کے بعد ان ایسٹس کو فریز کرنا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو پوپ کی جو کلٹیویشن ہوتی ہے پاکستان میں پوپ کی جو پوڈکشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر اس کو روکنا اس کو تباہ کرنا اس کو ختم کرنا ایلیمنیٹ کرنا ہے اسے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کے پاس انفرمیشن ملتی ہے پاکستان کو وہ دوسرے جن کے ساتھ پاکستان نے ایم ایو سائن کیا ہے بیموریڈ آف آف انڈرسٹینڈنگ پاکستان نے سائن کیا ہوئے ریلیٹیڈ ریلیٹیڈ ٹو ڈس کرائن پاکستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور یہ میچل ایسسٹنس پروائیڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ کام ہو کر دینا ہے ابھی کرنا کیسے اس کرنے کے اندر ایک مینڈیٹ ان کو یہ بھی دیا گیا ہے کہ ان کا جو سٹاف ان کی ٹریننگ کرنی ہے تاکہ وہ نارکوٹکس سے ریلیٹیڈ کرائن کو سمجھ سکے یعنی نارکوٹکس کی کرائیم کی انویسٹیگیشن کے جو ٹیکنکی یوز ہوتے ہیں ان کو انہیں انڈرسٹینڈ کروانے ٹھیک ہے پھر دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہریار آفریدی جو کہ جب انٹیریر منسٹر تھے ٹھیک ہے سٹیٹ انٹیریر منسٹر تھے تو جب اسلامباد کے اندر اکثر نارکوٹکس ریلیٹیڈ ہیروین سے ریلیٹیڈ ڈرگ سے ریلیٹیڈ کیمپین کرتے آپ کو نظر آتے تھے ٹھیک ہے بیسیگلی کام انٹی نارکوٹکس کا ہے انٹی نارکوٹکس کنٹرول کے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسٹیوشن کے درمیان میں اتھارٹیز کے درمیان میں ایک لیائزن لیائزن بولتے ہیں کوپریشن کو ایک کوپریشن کو ایک ایسی ہارمنی پیدا کرے کہ سیمینار کنڈکٹ ہو سکیں کانفرنس کنڈکٹ ہو سکیں آپ مجھے بتائیں کہ اسلامباد یہ کہا جاتا ہے کہ جو سکول ہیں ان کے باہر بھی آپ کے پاس ڈرگز مل رہے ہوتے ہیں مجھے تو یہاں تک بھی کس نے بتایا کہ اب تو ایسے سکول کے اندر سکول جو کالج بن کے بیکن ہاؤس اس طرح کے سکول ہیں ان کے اندر ایک پلیس پروائیڈ کر دی گئے یہ شاید میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ایسے کرائیم دیکھنے کو ملے ہیں جو یہ ہائی سوسائیٹی کے جو سکول ہوتے ہیں ان کالجز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اب یہ کام کس ہے کتنے آپ نے دیکھے ہوں کہ سیمینار ہوتے ہیں کانفرنس ہوتی ہیں کہ گائیڈ کیا جاتا آپ کو نارکوٹک سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو کنٹرول کرنے کیلئے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا آپ کو سکول لیول تک ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر روز دس ہزار لوگ سیگریٹ کے ایڈکٹ ہو جاتے سیگریٹ پینے کا شکار ہوتے دس ہزار لوگ ایک دن کے اندر can you imagine ٹھیک ہے اور پاکستان میں جیسے ایک ایک نامی کرائیسیز آئے تو سب سے پہلے جو انہوں کام کیا تھا جو یہ سیگریٹ 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 ہل آپ جا کے دیکھ نہیں جان پہچان کہ کسی کے پاس بھی سیگریٹ مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کے ان سے کچھ نہیں ہونے والا بیس جو درگز تک جو لے کے جاتی چیز آپ کو سیگریٹ ہے آپ پہلے سیگریٹ کو روکنا پڑے گا پھر آپ درگز کو روک سکتے کیونکہ ایک جیسے وہ کہتے ہیں ایک خواہش دوسرے خواہش کو پیدا کرتی ہے تو یہ اس کو ختم کرنے پڑے گا اور اس ٹائم تک نہیں ہو سکتا جب آپ آنے والی یوت کو آپ ایجوگیٹ نہیں کریں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ ریلیٹیڈ جو بھی ٹاسک فنکشن پروائیڈ کی جاتے ان کو دیکھتی ہے اس کا موٹو جی ان کا وہی ایک بڑا سارا نارہ ان کا ڈرگ فری سوسائیٹی ان کا موٹو ہے ان کا دو کام ہے جی جو نارکوٹک سے ریلیٹیڈ جو ورنیبیلیٹیز ہیں ان کو آپ نے ان سے ریلیٹیڈ آپ نے پیدا کرنی ہے اور پیدا کرنے کے بعد جو آپ کے پاس اس کے اڈکٹ ہو چکے ان کی ریہیبیلیٹیشن کرنی ہے سب سے زیادہ جو اس کا مشکل کام ہے اس انٹی نارکوٹک فورس کے اگر کوئی کہیں کہ اس کے اندر کیا آتا ہے کہ آپ نے جو اڈکٹ اس کا انتظار کر رہی ہے اس کے ریہیبیلیٹیشن اتنی زیادہ مشکل ہے آپ دیکھیں ہسپیٹل کے بار آپ چھوٹے بچے آپ انجیکشن لگاتے نظر آ رہے ہوتے آپ ان کو مطلب کیا کریں گے دو دن ان کو ڈرگز نہیں ملے گی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ان کی ریہیبیلیٹیشن جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ آپ ان کو روکی کیا سکتا ہے روکی کیسے اگر ایک حد سے زیادہ ان کی عادت بن چکی ہے ایک حد سے زیادہ ٹائم سے درگز لے رہے تو آپ کو سلو سلو ان کی اڈکشن کو کس ترہ کم کریں گے تھو میڈیسن ٹھیک ہے تھو ان کی کونٹیٹی کو کم کریں گے مطلب اگر تین دن میں ایک دفعہ انجیکشن لے رہا ہے تو آپ اس کو ایک ہفتے میں لے جائیں گے اگر ایک ہفتے میں لے رہا ہے تو ایک سلو ان سٹیڈی ونز در اس کیس میں یہ آپ کے پاس فارمول اپلائے ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ اس کا ری ہی ہی اور پاکستان کے انگر اس کے بہت زیادہ بورے حالات ہیں تو اویرنس جفتر کریٹ نہیں کی جائے گی یہ اس ایڈکشن کو آپ ختم نہیں کر سکے دوسرا جیسے پاکستان جہاں لائے کرتے آپ کے افغانستان آپ کے ساتھ لگتا ہے انڈیا آپ کے ساتھ لگتا ہے اوڈتا پنجاب میں یہ دکھایا گیا کہ پاکستان سے وہاں پر ڈرگز جا رہی ہے اس لئے اس مووی کو پر کافی ٹائم تک بین بھی لگ رہا کیونکہ ایک دارک سبجیکٹ تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ پاکستان سیدھر آتی ہے وہاں سے کھیت میں اٹھا لیتا ہے سپلائے کرتا ہے ٹھیک ہے پاکستان جس جس جگہ پر لائے کرتا ہے وہاں پر اوپی ایم اور ہیروین کی پروڈکشن ہے وہ ایک بہت سیریس میٹر ایسٹیٹ کے لیے اور جو کہ بڑھتا جا رہا ہے جس کو کم ہونے کا نام نہیں لیے رہا حالکہ پاکستان اس کے لئے پروپر منسٹری موجود ہے جو کام کر رہی ہے اور ہمارے پاس سٹیم جی ایک منسٹر ہے جس کا یہ ختم ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ کتنے حد تک یہ ٹھیک کر پاتے ہیں آپ کے پاس پروچستان میں آج بھی آپ کے پاس اوپی ایم کی اور پوپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پہ کھلے عام آپ کو ہی مل ٹھیک ہے تو یہ اس کمیشن تھا ٹھیک ہے اس کے بعد بہت سارے مطلب سٹیک والڈر نے اس کے اوپر کافی زیادہ کام کی ہے لیکن یہ کہ ابھی بھی پاکستان کے لئے ایک سیریس کنسرن موجود ہے اور جیسے پاکستان کی پاکستان بڑھ رہی ہے سکیل اور سائز کے حساب سے پاکستان کو مزید جو ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں نیچے لیول کے اوپر آپ نیچے سے اس کو ختم کرتے 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 آپ اس کو لیول تک لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو آپ کے پاس منیسٹری آتا ہے ٹھیک ہے جس کا پوری آپ کے پاس موجود ہے ایک پوری اورگنیزیشن لیکن پھر بھی آپ کو اتنا زیادہ اس کی ورکنگ نظر نہیں آتی ٹھیک ہے آچھا اس کے بعد جیسے میں آپ کو بتایا کہ جہاں پہ جو آپ کے پاس نارکوٹکس کی ڈرگز ہو رہی ہے جو کچھ بھی معاملات ہے چل ریڈکشن کا جس کے بار بار پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ آپ فینسک کریں افغانستان بارڈر کی ٹھیک ہے فینسنگ کریں فینسنگ کریں وہ اس لئے تھا کہ ایک تو دہشت گرد وہاں سے آجاتے ہیں پورس بارڈر ہے کھلا بارڈر ہے یہاں چلے جو وہاں سے آجو ٹھیک ہے تو فینسنگ اس کا واحد آل ہے تو جب یہ فینسنگ وغیرہ مکمل ہو جائے جیسے پروسس چل رہا پاکستان آرمی بہت مشکل جگہ ہے جہاں پہ اس کی فینسنگ کرنا لیکن پاکستان آرمی کر رہی ہے فینسنگ معاملات ہیں پا چکے کافی حد تک فینسنگ ہو چکی ہے جیسے فینسنگ ہو جائے گی تو یہ جو آپ کے پاس جو سمگلنگ ہوتی ہے یہ اس پہ کنٹرول ہو سکے گا اس کے پاس فنکشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے جو ان کو ہے نا وہ آپ کے پاس یہ کہ نارکوٹکس کنٹرول ہے ٹھیک ہے تو یہ کرتے ہیں کہ انشور کرتے ہیں اس چیز کو انشور کی جاتی کہ ایسے لاؤ جو ہے وہ بنائے جائیں جو کہ اس کے پاس کنورٹ کر سکیں ایمپلیمنٹیشن کے اندر ایمپلیمنٹیشن سے اس کو روک سکیں میٹیگیٹ کر سکیں ٹھیک ہے آپ کے پاس اس کے در سٹیپ ہوتے انویسٹیگیشن ہوتی ہے لیٹیگیشن ہوتی ہے لیگل دیسپوزل ایسٹ اکوائیڈ ویڈ ڈرگ مانی ٹھیک ہے یہ اس کے تین سٹیپ ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں لیٹیگیٹ کرتے ہیں اس کے پاس لیگل ڈسپوزل ایسٹ ہوتا ہے جو کچھ آپ کو ملے اس کو ڈسپوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ان کے فنکشن میں یہ آتا ہے جو اس کے بنے ہوتے ہیں آپ کے انف کے ہیڈ کورٹرز ہیں ان کے در جو ریجنل ڈیریکٹ ڈیریکٹ ریٹس ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ایک کیمپین لانچ کریں ٹھیک ہے نا کس کی اس کی الیمنیشن اور دسٹرکشن آف پوپی کلوی 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 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اس کی تریننگ آف آن آن اللہ انفرس میند اگنسی سٹورنٹ آن ٹھیک ہے آف کے پاس جو آدھر آن فورس میند اگنسی وہاں پہ آپ ان کی ہی ہیلپ کے لیے ان کے اکیڈمی جو موجود ہے جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے جب یہ ہائر کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو سکے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس انہوں نے بہت سارے کنٹریز کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسینڈنگ ایمو یو سائنڈ کیے ہوئے ٹھیک ہے جس میں کوارڈینیشن ہوتی ہے ہیلپ ہوتی ہے اسسسٹنس پروائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے ایک نام ہے ایکٹنگ ایز ایڈنگ ڈرگ لاہ انفرسمنٹ ایجنسی ہیڈز ایڈز ایڈر ایجنسی ڈاکس فورس جات کمپرائیسی آل ایلوینٹ انفرسمنٹ ایجنسی ٹھیک ہے تو سیمپل سی بات ہے تھی میں نے آپ کو اس کے انٹرڈکشن دے دیا سجیشن کیونکہ یہ ڈیریکٹ کوئیشن آنے والا نہیں ہے آپ کے پاس اگزیم میں آپ کو اوورویو دے رہا ہوں تھا کہ آپ کو پتاو ان کی ورنگی کیسے ہے دیکھیں پچھلے کچھ ٹائم ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی رانہ سے نہ اللہ گرفتار ہوئے ہیں انف کے مطابق ان کے پاس پندرہ سے بیس کیلو کے قریب ہی روئے برام دیا تو یہ آپ کو کیا نام ہے بہت زیادہ ایک ہائلائٹ ہوگئے دپارٹمنٹ ہی ہونا کسی کو پتا ہی تھا کہ انف بھی کوئی دپارٹمنٹ ہے بس یہ کام کرتے رہتے ہیں اپنا ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ جو چیلنجنگ کام ہے وہ یہ ہے کہ آنے والی جو یوتھ ہے جو آپ یوتھ آ رہی ہے جس کے پاس ازادی ہے جو کہ مور لپرل ہے جو کہ لیس کنزرویٹیو ہے فیملی بیگراؤنڈ فیملی سپورٹ اس طرح مل جاتی ہے کہ پابندیاں نہیں ہیں تو اس یوتھ کو گائیڈ کیسے کرنا ہے؟ اس یوتھ کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں سیمینارز آپ ڈیریکٹ یونیورسٹی میں جا کے سیمینارز اٹینڈ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کرنے سے آپ کو سکول کالیج یونیورسٹیز آپ کو ان تمام ایریاز کو کور کرنا پڑے گا ایک کیمپین چلانی پڑے گی مزید جو ہے ڈرگ لیٹڈ لاوز کو آپ کو سٹرکٹ کرنا پڑے گا آپ کو بیس جہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو سیگرٹ اس کے اوپر آپ کو لیجسیلیشن لانی پڑے گی ٹھیک ہے آپ اس کو کس طریقے سے ٹریس آؤٹ کریں گے کہ 18 سال سے پہلے کا بچہ سیگرٹ نہیں پی سکتا اس کی پرچیزنگ کو آپ کس طریقے سے کریں گے یہاں پہ مورل جو شاپ کیپرز جو بزنس میں ان کی مورل ویلیوز تو کچھ ہے نہیں وہ ایک کو نہیں دیں گے دو کو نہیں دیں گے وہ اوپن سیگرٹس آپ کو بہلکہ بین ہے پورے پاکستان میں لیکن اوپن سیگرٹس آپ کو ہر جگہ ملتی ہیں آپ ان کی پرائسیز بڑھا دیں گے تو اس سے بھی کیا فرق پڑ جائے گا اس سے تو ایک طرح سے یہ ہی ہو سکے گا کہ کوئی اگر کیا نام ہے ڈن ہی نے پی رہا تو گولڈیف پی رہا تو گولڈیف پی رہا تو کیپسنوں پی آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کو مزید اسٹرکٹ کرنا ہے اور جو اس کے اندر ایڈکٹ ہے جو ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان کی ریہیبیلٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے این ایف کے لیے اور یہ ریہیبیلٹیشن ہی اصل میں آپ نے کسی سے آپ نے کسی کو گرفتار کر لیا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روڈز کو پر آپ چلیں تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پولیس ان کے سامنے سے جا رہی ہو پولیس ان کو کچھ کہہ نہیں رہی ہوتی پولیس کیا کیا گی پولیس اٹھا کے انہیں لے کے جائے گی دو دن انہیں جہلے بند کرے گی تیسرے دنوں اپنا سر ماننا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں ڈرگ ڈرگ دو پولیس ان کا کچھ بھی نہیں کرتا ہے پرابلم ریہیبیلٹیشن ہے کون اٹھا کے ان کو ریہیبیلٹیٹ کرے گا اور پھر ان کو ایک ریسپونسیبل سیٹیزن بنانا ٹھیک ہے یہ بھی جوینائل ڈیلیکونسی کے اندر آتا ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے کا بچہ جو ہے وہ اتنا ڈیلیکونٹ کیسے ہو گیا کہ وہ ڈرگ سے لے رہا ہے ٹھیک ہے تو جوینائل ڈیلیکونسی میں آپ کو اس کو مزید میں ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا تو یہ اس کے کچھ پوائنٹ تھے امید آپ کو سمجھ جائی ہوگی این ایف اور ایف آئی یہ دو آپ کے پاس ٹاپک ایسے ہیں جن کا جس آپ نے اووریو لینا ہے آپ نے ان کو بہت زیادہ ڈیپس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک ایک پارٹ آف سلیبس ہے تو میں نے آپ کو ان کا ہلکا سا اووریو دے دیا جتنا بھی میں نے ڈیٹا لیا میں نے سارا اوفیشل ویبسائٹ سے لیا کچھ بھی میں نے ادھر ادھر سے نہیں اٹھایا کہ اسی اور جگہ سے تو یہ سارا اوفیشل ویبسائٹ کا ڈیٹا اس پہ موجود ہے جو میں نے سلائیڈ پر نائی ہے اب جو نیکس ہمارے لیکچر ہوگا وہ ٹائپس آف کرائیم پر ریلیٹڈ ہوگا کیس طریقے سے جو مختلف قسم کی ٹائپس آف کرائیم ہیں وہ کون کون سے کرائیم ایسے ہیں جو کس زیادہ ایکس شکر کو لاؤس کر رہے ہیں ان کے کیا میٹیگیشن سٹیپس ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے اور ٹائپس آف کرائیم اس کے بعد میں جیویولین ڈیلیکنسی کے اوپر چلا جاؤں گا اور اس کو دو تین لیکچر لگیں گے نہیں بھی شاید کیونکہ پہلے میں آپ کو جیویولین ڈیلیکنسی پڑھاؤں گا کاؤز پڑھاؤں گا پھر اس کے سٹیپس کیا ہیں ان کو جیویولین ڈیلیکنسی کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کے بعد جیویولین ڈیسٹس سسٹم کو اور کریمینل ڈیسٹس سسٹم کو کمپیریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا پھر دونوں کی لیجسیلیشن میں کیا فرق ہے کتنی لیجسیلیشن اور ہونی چاہیے کیوں برا حال ہے پاکستان میں جیویولین کورٹس کا جیویولین ڈیسٹس سسٹم کا آپ کو سارا کچھ ڈیٹیل کے اندر دو لیکچر لگیں گے مجھے بتانے میں اس کے بعد پیئرولین پرویشن آفیسر کا ہمارا ایک ٹاپک ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے دونوں کا جیویولین اور کرمینل میں کیا رول ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد میں منی لانڈنگ کے کوئشن پر جاؤں گا اور ساتھ آپ کو نیپ کا کوئشن کور کروں گا اس کے بعد میں آپ لوگوں سے فیڈبیک لوں گا کہ آپ کے کون کونسی کوئشن رہ گئے ہیں تو جو جو کوئشن آپ کے رہ گئے ہوں گے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور مجھے جس بھی question میں آپ کو problem ہوگی انشاءاللہ میں cover کرواؤں گا اور last میں میں theoretical perspective cover کراؤں گا دیکھیں جب تاگر آپ کے پاس تمام ایک framework آپ کے پاس ہوگا تمام اپنے course پڑھا ہوگا اس کے بعد آپ نے theories کو جواب پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا اچھا یہ theory میں نے ادھر apply کر نہیں یہ میں نے ادھر apply کر نہیں ٹھیک ہے theory ایک ہمارا ایک تھوڑا سا tough کہہ لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ application of theories جو ہے وہ important ہوتی ہیں تو وہ theoretical perspective ہم نے بڑا detail کے اندر دیکھنا میں ایک ایک دو دو کر کے آپ کو پرواؤں گا relax ہو کر آپ کو پریشانی نہیں لینے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو notification ملتا رہیں thank you so much